ناظرین آپ کو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان تاریخ شمسی آج کے پروگرام میں تین اہم خبریں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں پہلے نمبر پر ڈسکشن کریں گے کہ سپریم کورٹا پاکستان نے ان لوگوں کا خواب چکنہ چور کر دیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو این آر او ٹو دینے کی کوشش کی دوسری خبر آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنی ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس ہے جس میں امریکہ کو مو توڑ جواب دیا گیا اور تیسری نمبر پر گفتگو کریں گے کہ کراچی میں یعنی کہ صوبہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کا ملتبی ہونا ناظرین سپریم کورٹا پاکستان نے جو کہ ہمارے حکومتی عراقین ہیں انہوں نے نیب قوانین میں ترامیم کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی لیکن ان کا یہ خواب مٹی میں مل گیا ہے اور سپریم کورٹا پاکستان نے تمام ایویڈینسز محفوظ کر لیے ہیں اور امید ہے اگر سپریم کورٹا پاکستان اس چیز پر ایکشن لیتی ہے تو ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں آنا پڑے گا جنہوں نے اپنے آپ کو کرپشن سے بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اپنے اوپر جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے ان کو ختم کروایا اور اربو روپے حضم کرنے کا جو خواب دیکھا ہوا تھا اس کی تعبیر اب ناممکن ہو چکی ہے کیونکہ سپریم کورٹا پاکستان ان آر او ٹو کو امید ہے سمندر میں پھیکنے جا رہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے پاس یہ کیس موجود ہے اور امید جہی کی جا رہی ہے کہ یہ کیس ان کے جو فیصلہ آنے والا ہے وہ ان کے خلاف آئے گا اور وہ اپنے آپ کو کرپشن سے نہیں بچا پائیں گے جو اربو روپے ہڑپ کیے ہوئے ہیں وہ ان کو اب قوم کے دینے پڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کور کمانڈرو کانفرنس ہوئی کل اور اس میں جو امریکن پریزڈن جو بائیڈن کی طرف سے بیان دیا گیا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے پاکستان کی قوم ایک خطرناک قوم ہے اور پاکستان کے جو نیوکلئر ایسیڈز ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں حکومتی عراقین کی طرف سے جواب دینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح پاکستان آرمی نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک کور کمانڈرو کانفرنس میں جو اہم فیصلہ جات کیا گیا ہے اس میں امریکہ کو ایک موت اور جواب دیا گیا کہ ہمارے جو نیوکلئر ایسیڈز ہیں جو ہمارا نیوکلئر پروگرام ہے وہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ ان کا یہ بیان یقیناً امریکہ کو ایک تیر کی طرح چوبے گا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ بیان کیوں دیا پاکستان کی مسلح افواج ہمیشہ کی طرح پاکستانی قوم کی حفاظت اور اپنے ملک کی سردوں کی حفاظت کے لیے معمور ہیں اور اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہمیشہ پاکستان کے لیے پاک فوج کی لا زوال قربانیاں ہیں جس کے وجہ سے پاکستانی عمام پاک فوج سے محبت اور پیار کرتی ہے اس کے ساتھ ناظرین ڈسکیشن کریں گے کہ جو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے وہ اب ملتوی ہو چکی ہیں عمران خان صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر پاکستان ہیں وہ پی ڈی ایم اور نواز شریف یعنی نون لیگ کے الیکشن کمیشنر ہیں وہ ہمیشہ جانبدار رہتے ہیں غیر جانبدار کام انہوں نے نہیں کیا اور یہ جو حال ہی میں زمنی انتخابات ہوئے کراچی کے دو حلقوں میں ملیر میں اور ساتھ لیاری میں تو اس سڑک کے ایک طرف دوسرا حلقہ تھا اس سڑک کے دوسری طرف دوسرا حلقہ تھا اب جس حلقے میں عمران خان نے کامیابی حاصل کی وہاں ایم کی ایم کا امیدوار بھی تھا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی قسم کی کوئی بھی مداخلت نہیں کی دوسری حلقے میں ظاہر ہے جیسا کہ آپ بھی آج کل خبروں میں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ واویلا سمجھا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی سے وہ سیٹ جیتی ہے کیونکہ زرداری صاحب کے مطابق وہ حلقہ ہر صورت انہیں ملنا چاہیے تھا اور مل بھی گیا ہے اس کے ساتھ بلدیاتی الیکشن ہونا تھا سندھ کی اندر اور یقینا پاکستان طریقہ انصاف کا میئر بننا تھا کراچی میں تو یہ الیکشن جو ہے بلدیاتی الیکشن ہونے سے قبل یہ انتخابات چار دن قبل یہ انتخابات ملتوی کر دیئے گئے ایک بار پھر چیف الیکشن کمیشنر پاکستان نے یہ انتخابات ملتوی کیے ہیں اور اس میں یقینا پاکستان طریقہ انصاف کی فتح تھی پورے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں پاکستان پیپس پارٹی نے یقینا یہ الیکشن ملتوی کروایا آج کی یہ تین اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ خبریں آپ پہنچایا کریں اور آپ نے بھی امید ہے پیج کو فالو اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا کال انشاءاللہ کچھ نئی ڈیویلپمنٹس کچھ نئی اہم اطلاعات کچھ نئی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان تارک شمسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر